اچھا جی بڑی خبریں ہمارے پاس لیکن یہ ویڈیو اس جو پیغام سے پہلے پیغام سوڑا سا سن لیں کہ جو گروپ لائف انشورنس کے کیس ہیں ان میں تیرہ تاریخ تیرہ نومبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گئی ہے یہ بار بار اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ ہزاروں کیس ہیں لوگوں تک خبر نہیں آتی روز مجھے فون آتے ہیں دس بارہ کہ سارجی ڈیٹھ تا دس ہو میں نے کہا میں بتا بتا کے پاگر ہو گیا ہوں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تنگ آ گیا کہ یار یہ کیا ہر وقت گروپ لائف انشورنس کے کیس وغیر صاحب بتاتے رہتے ہیں یہ بہی بہت بڑی تعداد میں ہے پورے پاکستان میں ہے تو جو لوگ رہ گئے ہیں نا اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہو جائیں فوری طور پر اپنا شنافتی کارٹ بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں تھوڑی سی فیس ہم آپ کو بتا دیں گے تو اس کے بعد جناب یہ اب کیس فائنل ہو گئے پانچ چھ سال کے بعد یہ کیس لگ رہے ہیں تو جو انتظار کر رہے ہیں نا وہ فوری طور پر اپنے کاغذات مجھے بھیجیں واتس اپ کریں میرے ٹیلی فون نمبر پہ تو وہ اس مین کیس میں شامل ہو جائیں گے پھر ان کو چھ سات سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا جب قانون بنے گا وہ سب کے لیے ہوگا ابھی ان کو صرف ملے گا جو کیس کر رہے ہیں یہ بار بار کر رہے ہیں اور سارے لوگ اس میں اہل ہیں جن کو پینشن ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیک ہے اور وہ بعد میں اگر فوت بھی ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کی جو بیوہ ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ بھی کیس کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ضروری ہے صرف دو کاغذات چاہیے ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور شناختی کاٹ یہ آپ لازمی کریں اور اب یہ ویڈیو دیکھیں السلام علیکم جی جناب علی دیکھیں جو تاثب ہوتا ہے نا حامد خان نے تو قاضی فائزی سے کوئی کہا ہے نا کہ آپ تاثب والے جاج ہیں میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا اور یہ لکھو فیصلے میں یہ لکھو کہ میں تاثب والا جاج ہوں تاثب یہ ہوتا ہے کہ جناب سید منصور علی شاہ نے نا قاضی فائزی سے کے فل کوٹ ریفرنس میں شرکت کی ہے نا جو اندہ چیف جسٹس بنے گا یا یا افریدی اس کے فل کوٹ ریفرنس میں جو ہے نا وہ حلف میں حلف میں اس میں نہیں شامل ہوگا تو یہ تاثب ہوتا ہے یہ تاثب ہوتا ہے میں آپ کو یقین یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو سید منصور علی شاہ کے آخری چھ مہینے ہیں نا وہ نکال دیں تو وہ بڑے اچھے انسان ہیں لیکن اگر وہ چھ مہینے ان کے جو ہے نا وہ شامل کرے تو انہوں نے تاثب کیا ہے جاج کے پاس نہ بہنچ کے کمیٹی میں نہ بیٹھ کے سارا کچھ انہوں نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ تاثب ہوتا ہے قاضی فائزی سے کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے آج بھی انہوں نے جناب وہ ریفرنس کا کیا ہے کل بھی ہے اور ان کے عزاز میں سارا کچھ ہو رہا ہے بلکہ انہوں نے خود منع کیا ہے کہ سرکاری خرچ پہ میرے لیے کوئی آپ ریفرنس نہ کرے سرکاری خرچ پہ یہ وکیل ان کی محبت میں کہا رہے ہیں وکیل اور پورے پاکستان کے وکیلوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فتنہ کے ساتھ نہیں ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ دھڑلے سے جا رہے ہیں عزت والے طریقے سے جا رہے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ساکب ناسور کی طرح کوئی اوور ایکٹ کروں کوئی ڈرامے کروں کوئی ہیلیکیٹر مگواؤں کوئی جہاز مگواؤں وہ ایسے ہی کرتا تھا نا یہ اطاب بندیال وغیرہ ہیپی ٹو سی یو گوڈ ٹو سا سا سوما کتنے الزام لگے ہیں آصف سعید خوصہ آو جی ساڈے کو لاؤ اے تسی ڈان ہو تسی چناب سسلین مافیہ ہو یہ کہا ہے نا سب نے غلط کیے قاضی فائدی صاحب کو موں پہ گالیاں بھی وہ دیتے رہے نا قاضی نے کہا جی کہ میں ذاتی حصیت کا اپنا جو ہے وہ کنٹیمٹ نہیں لوں گا میں ذاتی حصیت کا کنٹیمٹ نہیں لوں گا نیک آدمی ہے پریزگار ہے کبھی پروٹوکول نہیں لیا ادھر لاہور بھی آئے تو جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اپنے گھر سے وہاں سے پیدل ہائی کورٹ میں آئے تو سب لوگ حیران ہو گئے تھے کہ سر چیف جسٹس پیدل اور اس سے پہلے جتنے چیف جسٹس گزرے ہیں وہ پروٹوکول کے ہی بھوکے تھے وہ سب سے زیادہ پروٹوکول آفیصل کو ڈانٹ رہے تھے اے چھوٹی گڑی کیوں آئی ہے وڈی کیوں نہیں آئی یہ ہے وہ ہے آپ نے میرے ساتھ سکوارٹ کیوں نہیں بھیجا پولیس کیوں کم ہے فلانے وہ ہوتر والا کدھر ہے یہ یہ چیزیں اس میں نہیں تھیں سر جی یہ امانداری کے ساتھ انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور کسی کو چاہے کوئی پسند آئے یا نہ آئے ایسا بہترین جج نہیں ہے آج اور کل ان کے الودائی دو دن ہیں آپ سب لوگ اس کو میں کہتا ہوں کہ جو آپ ڈی پی بنی ہوئی ہے نا فیس بک کے اوپر اور یہ وٹس اپ کے اوپر اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کی تصویر لگائیں لگائیں جیسے وہ کوئی کوئی کسی کا یومِ ازادی ہوتا ہے نا تو گوگل والا اس کو اسی کلر میں آ جاتا ہے چودہ آگاست ہوتا ہے تو اس کو گرین کار دیتا ہے اور یہ وہ یا وہ بج خلیفہ کی اوپر ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا ہر جگہ آپ جو ہے نا ایک میسیج چھوڑیں فیس بک پہ چھوڑیں وٹس اپ پہ چھوڑیں شیئر کریں لائک کریں قاضی فائز عیسیٰ تجھے سلام قاضی فائز عیسیٰ تجھے سلام یہ والا اور جو یوتیے ہیں وہ اپنی موت آپ ہی مار رہے ہیں ان کو اب مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہتے جڑا گڑ کھا کے مرے نا انہوں زہر دیندی لوڑ گیڑی ہے اے گڑ کھا رہے ہیں دیکھیں اپنی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے اپنی پارٹی میں نہ کوئی وکیل متفق ہے نہ کوئی جنابی علی ان کا سیاسی لیڈر متفق ہے سارے شوکال نوٹس ان کے ہی ہوتے ہیں پندرہ پندرہ بندے ان کے جنابوں بک جاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں جی اسی طرح بڑے نظریاتی ہیں نہیں یہ بات غلط ہے ان کی تربیت ہی غلط ہوئی ہوئی ہے بھئی عمران نے کہاں سے بندے لائے عمران تو جلسے میں کہتا تھا اوہ جوید حاشمی اسی تیر انتظار کر رہے ہیں قدو شامل ہونا ہے اوہ شاہ محمود قریشی قدو آنا ہے تو ٹھیک ہے اور دوسرے جنابی علی یہ خبر گرد شام کا رہی ہے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں جتنے بھی ڈالے ہیں پانچ ڈالے ہیں پانچ بھی کافی ہیں وہ ویسے انفیکٹ آزاد تھے پانچ تو جو یہ زمانت ہوئی ہے بشربی بی کی یہ ڈیل کا نتیجہ ہے اور ایک اور ڈیل کا کہا جا رہا ہے ایسا جی وڈی ڈیل ایسا تو ہی وڈی ڈیل بشربی بی کی تو زمانت ہو گئی نا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ بینگے لیڈی اور وہ جسٹس میاں گل اور ہنگزیب کے پاس تھی تو ہم نے کہا جی یہ زمانت تا ہوئی ہوئی اب اس میں جو شاممود قریشی صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے نا وہ سب ڈیلوں پہ حاوی ہو جائے گی سب ڈیلوں پہ شاممود قریشی صاحب کی ڈیل ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ باہر بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی پی ٹی آئی والے سوائے عمران خان کے کسی کی تحریک نہیں جلا رہے کسی کی بھی تحریک نہیں جلا رہے اور ایک گروپ یہ بشربی بی بنائے گی اور ایک گروپ کو علیمہ خان وغیرہ اور وہ ان کی بہنیں عزمہ اور علیمہ وہ گائیڈ کریں گی اور تیسرا جو سیاسی بڑا گروپ ہوگا جس کے سن تک اثرات جائیں گے وہ شاممود قریشی کا ہوگا شاممود قریشی اتنا بڑا ڈینٹ ڈالے گا کہ عمران خان کہے گا میری سیاست تو بھی توبہ توبہ بھی توبہ میری سیاست تو بھی توبہ ٹھیک ہے وہ یہ والا سین بننے والا ہے اور یہ سین آپ دیکھیں گے کہ اسی یہ کونسا مہینہ جا رہا ہے اکتوبر نا نومبر میں ہو جائے گا نومبر میں اور عمران خان کو جو ہے وہ فوج کے حوالے جو کرنا ہے وہ بھی دن آگئے نے قریب آگئے ہیں کہنے نا ساڑھے دن رہ گئے تھوڑے ساڑھا چڑھی ہندہ چمبہ وے اسہ ہون بابل اٹ جانا ہے یہ اس نے اڑنا ہی اڑنا ہے سار جی یقین کریں یہ بدنیت ہے پاکستان کے حوالے سے بندہ سوچتا ہے نا اب انہوں نے کیا کہا تھا ہم جی آئینی ترمیم میں حصہ لے سکتے ہیں احتجاج کو مؤخر کر سکتے ہیں اگر عمران کو چھوڑ دیا جائے اگر عمران سے ملاقات کرا دی جائے اور کیا رونا رو رہے ہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے بانی نہیں ہے بجلی کہاں ہے یہ جو میں ویڈیو آپ بنا رہا ہوں آجا آپ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بجلی نہیں ہے تو کیا رونا شروع کرتے ہیں ذاتی کہ مجھے کھرانا نہیں آ رہا ہے میری گیس پیدا ہو گئی ہے اور یہ وہ یہ ساری نمبر دو ہے ساری نمبر دو ہے بانمتی نے کنبا چھوڑا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ادھروں ادھروں کٹھے ہونے تھے جیڑے سارے نیگٹیو مائنڈ دے لوگ سے انہاں وہ کٹھے ہو کے اے تو یہ شامل ہو گئے تو جو ایک دو پرسن پازیٹیو تھے جب وہ اتنے نیگٹیو لوگوں سے ملے ہیں وہ بھی نیگٹیو ہو گئے ٹھیک ہے اللہ رحم کرے جو بھی ہے صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے اللہ تعالی ہمارے قاضی فائزی سے کو سلامت رکھے تاکہ قیامت رکھے وہ جہاں بھی جائیں خوش رہیں عزت سے جا رہے ہیں نہ عطا بندیال عزت سے گئے ہیں نہ عاصف سعید خوصہ عزت سے گئے ہیں نہ ساکب ناسور عزت سے گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب اس کو جناب سلام پیش کریں اور ایک ایک جملہ اس کے لئے لکھیں دو دل اس کے ہے قاضی کا آج بھی قاضی کا ہے کال بھی قاضی کا